میرا جینا میرا بڑھنا الہی تیری خاطر خامخہ میں اسلام نے ایک ایسی حکم دے دیا کھڑے ہوکے پینا بھی جائز ہے مگر افضل کیا ہے جائز کھڑے ہوکے پینا بھیombی ہے کئی اسلام نے کیوں حکم دے دیا کھاو بیٹھ کے پیو کھڑے ہوکے بھی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ آپ ابھی وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تیمپٹیچر بھی کمرے کا نورمل ہے نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی تو یہ کپڑے آپ نے کیوں پہنے ہوئے ہیں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اگر کپڑے پہنے بغیر بیٹھو تو کیا نقصان ہوگا آپ کو ہے بھئی کوئی نقصان ہوگا تب ہی تو گورے پہنتے ہی نہیں ہیں کہہ رہے ہیں اس میں بھی وہی 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 بغیر اس کے بھی وہی کیا ہے اس میں کپڑوں پڑ کے تکلف کی کیا ضرورت ہے جتنا مالدار ہوگا کپڑے اتنے مختصر ہوتے چلے جائیں تو میں نے کہا بھئی یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس تکلف کی جیسے ملالہ یوسف زہی نے کہا کہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت تو یہ کپڑوں کے تکلف کی کیا ضرورت آپ کے بغیر کپڑے کے اچھے نہیں لگیں گے تو پینٹنگ کر لو اپنے اوپر نیلے پیلے ڈبے کلر لگا لو چمک پٹیاں لگا لو بہترین لگو گے اس تکلف کی کیا ضرورت اس ایتھیس سے میں نے پوچھا میں نے کہا کپڑے پہنے کے کیوں بیٹھے ہوئے اس کا دماغ میں جواب نہیں آئے میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے نہیں بلکہ تہذیب سے ہے انسان کا بچہ کپڑوں میں اچھا لگتا ہے اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ ہم نے لباس تمہاری زینت کے لئے اتارا ہے لباس انسان کی زینت اور اس کی انگریز کی نظر میں ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں بہت ویلیو ہے قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کھایا تو سب سے پہلی سزا جو آدم کو ملی ہے ان سے آدم اور ہوا سے ہم نے جنت میں لباس چھن لیا برہنہ ہو گئے حالانکہ وہاں کوئی نامحرم موجود بولو میان بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے اس کے باوجود میان بیوی ایک دوسرے سے شرمار ہیں نورمل حالت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میان بیوی کو بھی لباس چاہیے نورمل کنڈیشن میں نورمل حالت میں وہ بھی بغیر لباس اگر تہذیب ہوگی شرم و حیاء ہوگی وہ بھی بغیر لباس کے رہنا پسند نہیں کریں گے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جنت میں سب ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوئے اور میان بیوی جو ایک دوسرے کے محرم ہے لیکن اللہ نے جب ان سے لباس چھینہ اتنی بڑی سزا قرآن کہتا ہے اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ لباس چھین لیا اور جنت کے پتوں سے ایک دم اپنے آپ کو چھپانے لگے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے ہم اپنے آپ کو چھپائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا کیا ملتی ہے جو آدم علیہ السلام کو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی لباس چھینہ گیا اس عمل میں اللہ نے لباس کی ویلیو بتائی ہے کہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق کسیس کا ہے لباس کا جانور بے لباس گھومتا ہے انسان بے لباس نہیں ہو سکتا